اسلام علیکم آج ہم آپ کے پاس ایک پرانی چیز نئے دور میں لے کر آئے ہیں یہ چیز دیکھ کر آپ کو پرانے دور کی یاد آ جائے گی آج ہم آپ کو لے جائیں گے تاریخ میں اور پرانے دور کی سیر کروائیں گے تو پھر آئیے بغیر انتظار کی اسے کھولتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کیا چیز ہے یہ ہے قلم جو کہ پرانے دور میں عمر خیام مرزا غالب اور ابن سینہ وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے تھے جو کہ ایک پیدر کی شکل میں تھا وہ قلم جس میں پر لگا ہوا ہوتا تھا اور اسے انک میں ڈپ کر کر کے لکھا جاتا تھا تو ہم جیسے ہی ہماری ہم نے اس چیز کو دیکھا تو ایکسائٹمنٹ میں ہم سے رہا نہیں گیا ہم نے اسی وقت سے خرید لیا اور سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئے گا تو آئیے اسے کھولتے ہی پلاسٹک کور میں ہے یہ اور اس کے اندر بہت ہی اچھی کولٹی کا باکس ہے اور اس باکس پر اس کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کلاسٹک ڈپنگ پین سیریز کیونکہ یہ ڈپ کرنے والی پین ہے پڑھانے دور کی طرح انفیکٹ وہی پین ہے نئی شکل میں نئے دور میں تو ہم آپ کو دکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا سیٹ ہے یہ بائدہ ہوئی گفت دینے کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی خوبصورت چیز ہے بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے دیکھیں کتنا رویل لگ رہا ہے یہ اور جو اس کا قلم ہے وہ یہاں پہ باندھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے زریج دی گئی ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے انہیں کھولتے ہیں سب سے پہلے قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر آہ بلو کلر کا بہت ہی پیارا سا رویل بلو کلر کا جو کہ واقعی سے رویل لک دے رہا ہے اس پر لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے بہت ہی پیاری سی انٹیک سی ڈیزائن بنی ہوئی ہے اس کے قلم میں جو کہ اسے بہت ہی خوبصورت سا لک دے رہی ہے ایون پڑھانے سٹائل کا بھی لک دے رہی ہے اسے اور اس میں بھرنے کی جگہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ پڑھانے زمانے کی پین ہے تو یہ اس کی جو نپ ہے وہ ڈپ ہوگی ان کے اندر تو یہ اس کا بیک سائیڈ ہے اور اس کا فرنٹ سائیڈ ہے بہت ہی بہت ہی رویل لک آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت سا پین ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ نپس دی گئی ہے الگ الگ قسم کی کیونکہ خطاتی میں آپ جانتے ہوں گے الگ الگ قسم کی نپس استعمال ہوتی ہیں ڈیزائننگ کے لیے جو خطاتی لکھی جاتی ہے تو اس میں ہمیں ایکسٹرا چار نپس دی گئی ہیں یہ اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے اور ہر کسی کی الگ شکل ہے خطاتی میں لکھنے کے لیے الگ الگ سب کا الگ کام ہے سب کا الگ الگ لکاتا ہے جو خطات ہیں وہ جانتے ہوں گے کیونکہ مجھے زیادہ خطاتی کا علم نہیں ہے تو جو لوگ جانتے ہیں اس بارے میں انہیں ضرور بتا ہوگا تو اگر آپ خطات ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کون سی نپ کس لیے استعمال ہوتی ہے اور ہم اپنا علم ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے علاوہ یہ بہت ہی مزے کی چیزیں اس کے ساتھ ہمیں سٹینڈ دیا گیا ہے جو کہ قلم رکھنے کا سٹینڈ ہے یہ سمپل سا بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں ہول ہے جس کے آپ آر پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا ہولڈر ہے پین کا بسکلی اس میں آپ اپنے دیکوریشن آئٹم کے طور پہ اپنے دسک پہ یا کہیں پہ بھی اس قلم کو رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کے علاوہ کا لاسٹ آئٹم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انک دی گئی ہے اس کے لیے ہماری اس سے پھولتے ہیں اوکے فیدر پین انک دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کے لیے داگیں ہم اسے لپ کر کے استعمال کر سکیں تو ہم آپ کو لکھ کے بھی دکھائیں گے اس کا استعمال بھی دکھائیں گے آئیں کھول کے اب اسے استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ انک پیک ہے بلیک کلر کی انک ہے بلیک میرا فیوریٹ کلر ہے تو آئیں اسے ذرا تاریخی انداز میں کچھ لکھ کر دیکھیں ہم باکس رکھ کے اس کے اوپر لکھیں گے کیونکہ یہ جو ہمارا کور بچھا ہوا ہے یہ ڈیزائن والا ہے تو لکھنے میں مشکل پیش آئے گی موسیقی 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 موسیقی